بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ونیس افرل اور جمعہ کا دن ہے اور سب سے اہم خبر یہ کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس سے صدر مملکت نے خطاب کیا اس اجلاس میں سروسز چیف نہیں تھے پاکستان کی مسلحہ فاج کے سربراہان نے شرکت نہیں کی جس کے اوپر بہت سی گزشتہ روز سے چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں آج ہم نے بھی کچھ افیشل سے اور کچھ سیاستدانوں سے اور کچھ حکومتی جو افراد ہیں ان سے بات چیت کی ہے یہ صدر مملکت کا خطاب جو ہوتا ہے پارلیمنٹ سے یہ پارلیمان کے سال کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بینگ اہیڈ اف سٹیٹ سپریم کمانڈر اف آل فورسز اور ایک کانسٹویشنل جو سربراہ ہوتے ہیں مملکت کے وہ حکومت کو پارلیمان کو اور اداروں کو جو ملک کو در پیش چیلنجز ہوتے ہیں اس کے تناظر کے اندر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور گائیڈ لائن فرام کرتے ہیں کہ حکومت کو اداروں کو کس قسم کی پالیسیز یا کس قسم کی اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کی پارلیمانی روایات میں یہ نہیں ہوا کہ جب بھی صدر مملکت جو ہے جو سپریم کمانڈر بھی ہیں مسلحہ فاج کے وہ پارلیمان سے خطاب کریں اس قسم کی اور اس میں جو ہے کہ وہ مسلحہ فاج کے سربران شریک نہ ہو اس میں عموماً جو ہے کہ جو غیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو بھی ودو کیا جاتا ہے اور جو دو سمالک کے سفیر ہوتے ہیں وہ بالخصوص اس اجلاس میں ضرور شرکت کرتے ہیں ابھی جو یہ اختلاف تھا اس کے اوپر بھی مختلف آرہ کا اظہار کیا جا رہا ہے بعض علکوں کے یہ کہنا ہے کہ یہ کیونکہ سعودی ڈیلیگیشن بھی اور پھر ایک ٹرکش ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے کہ وہ سروس اچیف جو ہیں کہ وہ اپنی ان کی وہ انگیجمنٹس ہی تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ شریک نہیں ہو سکے یہ وہ نکتہ نظر ہے جو پولٹیکلی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہلکے ہیں ان کا یہ جسٹیفکیشن ہے یہ ان کی طرف سے دی گئی ہے حکومتی ہلکے جو ہیں کہ ان کے اندر یہ کھا جا رہا ہے اور اس میں پیپس پارٹی بھی اور پی ایمل این کے بھی ہلکے ہیں اور ایون اسمبلی سیکیٹریٹ کے ایوان صدر کے بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو شاید یہ خدشات تھے کہ اس اجلاس میں جب وہ آئیں گے اور اس اجلاس سے چند دن پہلے ہی دو بار اڈیالا جیل میں عمران خان نے میڈیا سے پریس ٹاک کی اس پریس ٹاک میں برائے راز جو ہے کہ وہ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئیس آئی کو جو ہے کہ نام لے کے مورد اعظام ٹھہرائیا اور اپنی ایلیہ کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جتنے بھی مقدمات ہیں اس کی ساری ساری ذمہ داری جو ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ اگر ان کی ایلیہ کو کچھ نہ ہو گیا تو وہ آرمی چیف کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو اس تناظر میں کچھ ایسے خدشات تھے یا کچھ ایسی انفارمیشن تھیں کہ اگر ساری ویسی چیف یہاں پر ہوں گے تو جو کچھ ایوان کے اندر پروٹیسٹ ہوا جو اپوزیشن جس انداز کے اندر اتجاج کیا اور ان کا ٹارگٹ چھویا ہے کہ صدر مملکت تھے صدر مملکت کے خلاف انہوں نے نارے بھی لگائے سی ٹی ایم بجائیں باجے بجائے یہ سب کچھ ہوا تو اگر یہاں پر آرمی چیف ہوتے یا باقی سلویسی چیف ہوتے تمام تو اس میں پھر یہ سارا کا سارا جو اتجاج کا رخ ہے اور ناروں کا رخ ہے اور تنقید کا جو رخ ہے یہ پھر شہد صدر مملکت کم اور آرمی چیف زیادہ ہوتے اور اگر یہ اطلاعات اس قسم کی درست ہیں تو یہ یقینی طور کے پر بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر آنا اور سطر مملکت کو سننا جو ہے کہ یہ ایک قومی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے سطر مملکت جیسے ہم نے پہلے کھا کہ وہ سربڑا ایک مملکت ہوتے ہیں وہ کانسٹویشنل ہیڈ آف سریٹ ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں تمام صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی گورنمنٹ اور اداروں کو گائیڈ لائنز دے رہے ہوتے ہیں اگر اس میں صرف اس خطشے کے پیش نظر کے اپوزیشن اتجاج کر رہی ہے کوئی نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا آپ حکومت کے اوپر آپ پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور جہاں آپ غیر ملکی ڈگنیٹریز ہوتی ہیں تو اتنی میرا خیال ہے کہ وہ انگیجمنٹس آلڑی شیڈول ہوتی ہیں بہت پہلے سے جو ہے کہ اس قسم کیوں کہ آپ پارلیمان کو صدر مملکت کو امیت دینا چاہتے ہیں تو آپ آلڑی شیڈول انگیجمنٹ ہوتی ہیں ان کا ٹائم ایسے رکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کہ آور لائپ نہ ہو لیکن جب اس وقت جو پارلیمان کی اپنی کریڈی بیلٹی ہے پارلیمان کے جو نتائج تھے ان کی اوپر ایک اپنا سوالی ہے نشان قائم ہے فارم فورٹی فائی تو یہ ساری چیزیں جو مکس ہو کے سامنے آ رہی ہیں اس میں جو ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے اور جو بعض اسٹیبلشمنٹ کے قریب یلکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ جسٹیفکیشن مان بھی لی جائے کہ فورن ڈیگریٹریز تھی اور اس وجہ سے نہیں آ سکے آہ تو اس میں کیا سارے کے سارے سروسیز جیو ہے کہ بیعق وقت این اسی وقت جب صدر مملکت نے خطاب کرنا تھا وہ مسروب تھے اور ان کی انگیجمنٹس تھی اور یا اگر اس خطشے کا اظہار جو کیا جا رہا ہے جی کہ وہ اپوزیشن کا جو ہے کہ وہ حدف شو ہے کہ وہ آرمی چیف ہونے تھے تو اس لیے جو ہے کہ سرپسی چیف نہیں آئے تو حدف تو صرف آرمی چیف ہونے تھے تو پھر ائر چیف نیول چیف اور چیئرمن جائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی کیوں نہیں آئے اس لیے بہت سے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس پارلیمنٹ کی اپنی کریڈیبیلٹی اس گورمنٹ کی کریڈیبیلٹی جو ہے کہ وہ اتنی خراب ہے کہ شاید اس میں جو ہے کہ ہمیں یہ پہلی بار ایسا موقع دیکھنا پڑا ہے کہ جب صدر ملکت خطاب کرتے تھے تو سرپسی چیف نہیں تھے دوسرا ہے معاملہ اسی پارلیمنٹ کا اگر آپ دیکھیں اسی پارلیمنٹ میں ہم نے جیسے پہلے کھا کہ تمینہ دولتانہ نے چوڑیاں تک کی دوٹے تک کہیں ابھی جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس میں جو ہے کہ ہمیں آپ سوشل ویڈیا پہ دیکھ رہی ہوں گے کہ خواہد آصف اور پاکستوام لوگ جو ہیں کس ہیٹکیں پہ جا رہے ہیں کام آرہی ہو رہی ہے دبا کے ہر قسم کا اعتجاج ہو رہا ہے یہ پارلیمانی روایات میں ایک یہ بھی اچھی ہے بری ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک روایت ہے اب اس کی آر میں آج سپیکر نیشنل اسمبلی میں دو ارکانِ قومی اسمبلی جو ہے جمشہ دستی اور اکفال خان جو ہے کہ ان کی رکمیت جو ہے اس سیشن کے لیے محتل کیا اور ان کو اجازت نہیں ہو گیا اب اس جلاس میں شرکت کے لیے یہ جو رویہیں ہیں یہ خود پارلیمان کی قریبیلیٹی کو مزید کر رہے ہیں فاضح میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کبھی کبھار ایک ارد سیشن ایک ارد دن کے لیے ہوتا ہے لیکن اس طرح سے جو ہے کہ پوری کاروائی جو ہے کہ اس کے لیے نہیں ہوتا اور پھر اسی طرح سے اگر آپ انہی چیزوں کو انہی رویہوں کو اڈیالا جیل کی طرف دیکھیں جہاں بیان کی نسبت کی وجہ سے یہ پبندیاں ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ رویہ دیکھ رہے ہیں کہ سرپسٹ چیف نہیں ہے میں اڈیالا جیل کے اندر کوئی چیز جو ہے کہ ابھی بھی ہمیں اڈیالا جیل کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پریشانی ہم نے کھا کہ ایوان کے اندر سرپسٹ چیف نہیں آئے اور جو بڑے قریبی ہلکے کہہ رہے ہیں کہ براہ راست وہ نام لے رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں آج ریفلیکشن اڈیالا جیل کی ہیرنگ کے اندر بھی نظر کیا کہ جہاں پہ بھی پچیس کے قریب میڈیا پر سناچ گئے تھے اسمات دیکھنے کے لیے لیکن ان پچیس میں سے صرف جو ہے کہ پہلے چار کو اجازت دی گئی اور پھر ایک پانچ میں کو اجازت دی گئی تو باقی جو ہیں ان کو سب کو جو ہے کہ واپس بھی دیا گیا اس میں سے بعض سینئر ریپورٹ جو کورٹ کے تھے جو کترتے تھے اب اس میں بھی جو بیہائنڈ ڈا سین جو سننے کو مل رہا وہ یہی ہے کہ جو لوگ عمران خان سے سوالات کرتے ہیں مختلف پلٹیکل ایشوز کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں ان کو اللہ نہیں کیا جا رہا اور وہاں پہ آپ کو پہلے ہم نے کہا کہ ایس او پیس بھی جو ایڈیالا جیل میں لگائے گئے تھے کہ آپ جو سوال کرے گا اس کو نہیں آنے دیا جائے گا اندر داخل ہی ہونے دیا جائے گا یہ سیچویشن اس کو اگر ملا کے آپ دیکھیں گے تو یہ نظر خائے گا دوسری ایک اور بڑی اہم بات جو ہے کہ جی کہ وہ ہے جیجز کیس کے حوالے سے جیجز کیس کے حوالے سے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو ساتھ کے اپنی بینچ بنا تھا جس کوارٹر جاری ہوا تھا تو اس میں ہائی کورٹس کو ایک کھا گیا تھا کہ وہ بھی سسٹم میں اپنی جو ہیں اسے فارشاہ پیش کریں ریکمنڈیشنز دیں اس میں ابھی جو ہے کہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہاں پہ اب فل کورٹ جو ہے کہ وہ اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں اور اس میں تمام جیجز سے پوچھا جا رہا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ اس چیز سے گریزہ حکومت بھی ایکزیکٹیو بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب یہ سارے کے سارے ججز صرف اسلامباد ہائی کورٹ سے ہٹ کر اگر یہ پشاور سے بلوچستان سے سن سے اور پنجاب جو لاہور ہائی کورٹ ہے اگر وہاں سے بھی اسی قسم کی رائے آنا شروع ہو گئیں کہ واقعی وہاں پر بھی ایسی ہی مداخلت ہوتی ہے تو یہ پھر ایک بہت بڑا جو ہے کہ یہ نہ صرف ملکی سزا کی اوپر انٹرنیشنی پہلے بھی بہت بڑا ایشو یہ بنا کے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز عالموں سارے ججز نے خط لکھا تو یہ ایک پاکستان کی عدلیہ حکومت اور انٹریلیجنس ایجنسی اس کے پر ایک بہت بڑا نشان آ جائے گا اور پھر چیپ جستس آپ کے پاس بھی کوئی ایسا جواز باقی نہیں بچے گا کہ وہ فل کورٹ اس کے پر بٹھائیں اور جتنی بھی تجاویز آتی ہیں ان کی روشنی میں ایک تو ایسا پیز بنیں گے کوڈ آف کنڈکٹ بنے گا عدلیہ کو ہائی کورٹس کنسیکشن جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر دوسرا جو ہے کہ شہ سپریم کورٹ کو خود بھی فیصلہ کرنا پڑے کہ اس قسم کی معاملات کے اندر ان کو کیا چیزیں دیکھنی ہوگی تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں آج تک لیتنا ہی خال جمیل کیجاز دیجئے اللہ حافظ